السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے فرنڈز آج ہم دیکھیں گے فری ایسیو ٹولز بائی ایہیچ آری ایف ایمیزنگ ٹولز ہیں جو ہر ایک ایسیو ڈیولپر کے لیے ایسیو ایسیو انیلیسٹ کے لیے اور ایسیو پر ورک کرنے والے کے لیے یہ ٹولز ضروری ہوتے ہیں ایہیچ آری ایف ایک بہترین ٹولز ہوتا ہے اس کا ایسیو کا لیکن وہ پیڈ ہے لیکن اس کی طرف سے جو فورٹین ٹولز ہیں جو ہر کوئی جو ایسیو کرتا ہے یا ایسیو کے ریلیٹڈ کوشش کرتا ہے سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی قیمتی تحفہ ہے تو آئیے ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا چودہ ٹولز ہیں فورٹین ٹولز ہیں پوروں کو بتاؤں گا میں اور آپ ان ٹولز کو استعمال کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ بگینر ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹولز بڑے اہم ہیں تو آپ کو بہت سی ٹولز کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا خصوصا جو ہے اس کا جو ویب ماسٹر ٹولز ہے جو سب سے زیادہ عام طور پر جو ہے ایسیو والے یوز کرتے ہیں وہ بھی فری میں ہیں اور اس کے بہت سی سرویسز فری میں ہیں تمام کے تمام آج کے ہم ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ تو آئیے چلتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فرہان باجرائی ڈیٹل مارکیٹر اور ایسیو کنسلٹنٹ تو آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے چودہ ٹولز ہیں جو ایسیو کے ہیں اور جو ہے ہمارے ایہیچاری ایف کی طرف سے مفت میں دیے جاتے ہیں ایہیچاری ایف تعریف کا کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایسیو کر رہے ہیں ایسیو سیکھ رہے ہیں تو ایہیچاری ایف ایک آپ کے لئے کامن نام ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے پہلی چیز ہے ویب سائٹ آثورٹی چیکر ویب سائٹ آثورٹی چیکر یعنی آپ کوئی سی ویب سائٹ کا ڈومین نیم وہاں پر دیں گے تو وہ آپ کو اس کی آثورٹی ڈومین آثورٹی جو ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو جو ہے میں اس کے لنکس دے دوں گا کہ ڈومین آثورٹی کسے کہتے ہیں اگر آپ کو جاننا ہے کمنٹ کر کر پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ اس کا ڈومین نیم وہاں پر ڈال دیں جیسا کہ میں نے گوگل ڈاٹ کم ڈومین نیم ڈالا تو اس کے ڈومین ریٹنگ بتا دیا کہ 98 ہے ڈومین ریٹنگ جو ہوتی ہے ڈومین آثورٹی ڈومین ریٹنگ یہ 0 سے لے کے 100 تک ہوتی ہے 98 میز ultimate نے اس سے بیسٹ اور اس کے ساتھ میں بیک لنکس بھی بتا دیا کہ 12 بیلین بیک لنکس ہیں اور بیک لنکس کیا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پھر لنکنگ ویب سائٹ 42 ملین ویب سائٹ اس کو لنک کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا پورا جو ہے آپ کو آپ کو کون سا بھی ڈومین نیم ڈالیں آپ کی ویب سائٹ کا ڈال دیجئے یا آپ کو کمپیٹیٹر کا ڈال کر چک کیجئے یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے ڈومین ریٹنگ معلوم کرنا اس کے بعد آگے بڑھئے بیک لنک چکر آپ نے پچھلی سلائٹ میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ویب سیٹ آثورٹی چکر ہے ساتھ میں بیک لنک چکر ہے اور یہ رائٹ سیٹ پر بروکن لنک چکر ہے ایک ہی پیج پر جو ہے تین ٹیپس بنے ہوئے ہیں ہم تینوں کو ایک ایک کر کر دیکھیں گے پہلے ہم نے ویب سیٹ آثورٹی دیکھی پھر اس کا بیک لنک تو گوگل کے بیک لنک ہم نے دیکھے ہیں کہ پرانے شو کرنے پر ٹویل بلین بتایا تھا اب الیون بلین بتایا ممگی نے بہت سے لوگوں نے لنک کیا ہو ممگی نے تھوڑا بہت انیس بیس ڈیفرنس باز ریزلٹس میں آتا ہے اس کے بعد بروکن لنک چک کریں بروکن لنک کیا بتاتا ہے کہ check your site for broken inbound and outbound links آپ کی ویب سیٹ پر بہت سے لنکس ہوتے ہیں آپ کو ریفر کرنے والے بھی لنکس ہوتے ہیں آپ دوسروں کو ریفر جو کرتے ہیں outbound links بھی ہوتے ہیں تو یہ بروکن لنک یہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو ویب سیٹس لنک کر رہے ہیں جو آپ کو بیک لنک پروائیٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں بروکن ہیں اگر بروکن ہیں آپ ان سے کانٹیک کر کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لنک جو آپ مجھے ریفر کر رہے ہیں یہ لنک میں نے چینج کر دی ہے تھوڑا اپ ڈیٹ کر دی تو دیکھئے کیا بتاتا ہے تو بروکن آؤٹ بارن لنکس تو گوگل کی طرف سے دوسری جگہ جو لنکس جا رہے ہیں اس میں 2000 لنکس ہیں جو بروکن ہیں اور آپ دیکھیں گے سکرول کریں گے تو جو ہے ایک دس تک کا جو ہے یہاں پر فری میں آپ کو ڈیٹا مل جائے گا تو آپ گوگل کی جگہ اپنی ویب سیٹ کا نام ڈالیے یا آپ کے کامپیٹیٹر کی ویب سیٹ کا نام ڈالیے ایسیو کرتے وقت کامپیٹیٹر کے لنکس معلوم کرنا اور خصوصاً اس کے جو بروکن لنکس ہے معلوم کرنا وہ ضروری ہے تاکہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کے کامپیٹیٹر کو لنک کر رہا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فلان لنک آپ کے پاس بروکن ہے وہی ٹاپک پر اچھا آرٹیکل اس سے بیسٹ نہیں تو نہیں اس جیسا آرٹیکل میں نے لکھا ہے دیکھیں اگر مناسب دیکھیں تو آپ مجھے لنک کر دیں تو یہ بروکن لنک چیک کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے پھر آگے دیکھیں بروکن انبارن لنکس آپ کو جو بندے بیک لنکس پروائیٹ کر رہے ہیں وہ بیک لنکس کہاں کہاں تو یہاں پر دیکھیں ریفرنگ جو ہے آپ کو انبارن لنکس بھی مل جائیں گے آپ کی طرف جو بروکن آئیں گے آپ ان سے کانٹیک کریں گے اس کے بعد نیکس جو ہے ایسی او کا ٹول ہے جو فری کی طور پر فری میں جو ہے آپ کو اے چاری ایس کی طرح سے مل رہا ہے وہ کیورڈ ڈیفکلٹی چیک کرنا ایک عام طور پر جو ایسی او پروفیشنل ہوتا ہے اس کو جو ہے جب اس کی ریسرچ ہوتی ہے تو کیورڈ ڈیفکلٹی ون آف دی مین ایسپیکٹ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے کیورڈ ڈیفکلٹی بھی جو ہوتی ہے زیرو سے لیکے ہنڈرڈ تک ہوتی ہے جیسا 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 ڈیفکلٹی بڑھتی جائے گی آپ کا رینگ کرنا وہاں پر مشکل ہوتا جائے گا تو یہاں پر بھی جو ہے فری میں جو ہے جو ایسی او ٹولز پروائیٹ کر رہے ہیں اے چاری ایس اس میں جو ہے کیورڈ ڈیفکلٹی ٹول ہے اور اس میں بس ٹاپ ٹین بتائیں گے see how hard it will be to get in top 10 search results for any keyword تو میں نے یہاں پر ایک کیورڈ لکھا how to rank on google یہ کیورڈ ہے کیورڈ is nothing but a query ٹھیکے نہ گو لوگوں public جو query کرتی ہے تو میں نے how to rank on google بلکر ایک کیورڈ لکھا تو اس کا جو ہے کیورڈ ڈیفکلٹی معلوم ہوگی 77 اور یہاں بتا بھی دیا کہ سوپر ہار بڑی مشکل ہوگی ایک نئی ویب سیٹ ہوگی تو اس کو rank کرنے کے لیے بڑی دوشواری ہوگی اور یہاں پر دیکھئے اس کے بارے میں جو ہے کون سوپ سے ٹاپ پر ہیں فیچرڈ سنیپ پٹ ہیں اس کے پیپل آلسو آسک بلکر جو کوشنز آتے ہیں وہ ہے اس کے بعد how to rank higher ورڈ سٹریم کی پوست ہے جس کا ڈو مین ریٹنگ 90 ہے یو آرل ریٹنگ 18 ہے بیکلنگ 604 ہے ڈو مینس 158 ریفرنگ ڈو مینس 158 ہے اور منتلی اس کو جو ٹرافک مر رہی ہے وہ 1.8 کے ہے اور ٹوٹل کی ورڈز کتنے ہیں 460 جو فیچرڈ سنیپ پٹ پر ہے اس کے جو ہے 4.4 کے ہے آپ تھوڑا وقت دیں آپ کو سیکھنے کو اور کچھ مل جائے گا جائیں یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہا ہوں ان کے اوپر ٹریکٹس کریں اچھا سب سے اہم بات کہ میں نے یہ بات بتا ہی نہیں کہ جو ہے کہ یہ ملے گا کہاں تو اے حریف کی ویب سیٹ پر چلے جائیں جانے کبھل سکرول ڈاؤن کیجے نیچے آپ کو پورے لنکس مل جائیں گے کہ کونسا کونسا ٹول ہے جو فری میں ہے ہیڈنگ مل جائے کی فری ایسیو ٹول اور اس کے اندر آپ کو لنکس مل جائیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں گیس کریں کونسا ہوگا نیکس کی ورڈ رانک چیکر کی ورڈ رانک چیکر جو ہے سی ویر یو رانک فار اینی کی ورڈ 243 کنٹریز 243 کنٹریز میں 243 کنٹریز میں آپ اس کی ورڈ پر کہاں رانک کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کی ورڈ لکھا ہاں تو انسٹال ورڈ پریس اور میری ایک ویب سیٹ لکھا آل آباوٹ ورڈ پریس کی جو ہے ڈومین نیم یہاں رکھیں گے اور یہاں کنٹریز سلیکٹ کریں گے یونائٹیڈ سلیکٹ کیجئے انڈیا کے ہے تو انڈیا چیکھیجئے جب میں کلک کیا ہوں تو مجھے یہاں بتا رہا ہے کہ ہاں تو انسٹال ورڈ پریس ان ہوسٹینجر میری یہ پوسٹ نائنٹین پوزیشن پر ہے یعنی سیکنڈ پیچ پر ہے بہت دور ہے نزک لانی چاہیے تو اس کے بعد میرے واد سے جو ہے پوری دے دیا کے نائنٹین پر ہے ڈومین ریٹنگ فور ہے یو آل ریٹنگ 3 ہے کی ورڈ 6 ہیں پھر فیچرد سنیپٹ کیونکہ ہوسٹینجر کے بارے میں ہے تو ہوسٹینجر ٹاپ پہ رہنا ضروری ہے تو شروع کے جو چار پانچ لنکس ہیں وہ ہوسٹینجر کے سکوڑڈ آن کریں گے آپ کو 10 مل جائیں گے لیکن آپ کی پوزیشن مل رہی ہے سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ٹارگیٹڈ کی ورڈ سے اس پر آپ کہاں پر جو ہے لسٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھنا ایک ایسیو والے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے تو یہ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے اے ایچاری ایف ایسیو ٹول بار اے ایچاری ایف کی طرف سے جو ہے ایک ایسیو ٹول بار ہے کروم کا جو ایکسینجن ہے بڑا اہم ہوتا ہے یہ ایکسینجن ہوگا تو جو ہے آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہوگی کیا معلوم ہوگی یہاں پر جو ہے اے ایچاری ایف نے خود بتا دیا ہے کہ ٹول بار is a free extension for کروم and فائر فوکس تو براوزر سے that provides valuable SEO data about the pages and website you visit جو بھی آپ pages اور website کو آپ visit کریں گے ان کے بارے میں جو ہے وہ valuable data دے گا تو its free features include free کے جو features ہیں وہ یہ ہے on page SEO report آپ کسی بھی website پر چلے جائیں اس کا on page SEO report دے دے گا redirect tracer دے دے گا outgoing links دے دے گا SERP position country changer for SERP دے گا US میں کتا ہے انڈیا میں کتا ہے UK میں کتا ہے اور اس کے الابہ بہت سے metrics دے گا تو آپ دوستو اس کو ضرور جو ہے اپنے Chrome browser میں اگر آپ Firefox استعمال کرتے ہیں تو Firefox میں install کر لینا in detail review اس کا ہم کبھی الگ سے بھی لیں دیں گے انشاءاللہ آگے ہے SERP Search Engine Result Page یہاں دے رائے analyze the top 10 rankings for any keyword in 243 countries تو میں نے لکھا SEO checklist لکھنے کے بعد میں نے چک کیا میں نے چک کیا SEO checklist پہ جو top pages ہیں اس میں سب سے پہلے SEM Rush ہے اس کے بعد EHR EF ہے اس blog hubspot .com تو یہ top کے ہیں تو آپ کسی بھی word کا دیکھ سکتے ہیں search engine result page یعنی google کے پہلے page پہ کون کون لوگ یہاں پر rank ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو free keyword generator free keyword generator میں آپ کو چار چیزوں کا keyword generate کر دے گا پہلا دے Google پھر پہ چلے جائیں Bing پھر YouTube پھر Amazon پھر چار ہو گئے ایک نہیں چار ہو گئے آپ google میں چک کرنا ہے keyword لکھئے اور چک کیجئے پھر Bing میں چک کرنا ہے keyword لکھے Bing کو کھ کیجئے keyword لکھے چک کیجئے پھر YouTube میں کرنا ہے sorry YouTube پر کرنا ہے پھر اس products کے لئے Amazon search engine ہے تو Amazon میں بھی keyword چک کرنا ہے تو آپ یہاں پر Amazon کو select کریں اور keyword لکھ کر اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں دوستو اس کے بعد ایک اہم ہے website checker احریف کی طرف سے ایک website checker tool ہے تو یہ بھی ایک ایک expert to find out what is wrong with ویبسائٹ تو یہ اہم tool ہے جی دوستو احریف کی طرف سے website checker ہے آپ یہاں پر آپ کی website لکھ دیں گے وہ scrolled on کر کے آپ sign in کر لئے کہ گا یا sign up کر لیں free میں ہے آپ Google بتانے والا ہوں دونوں میں تقریباً ایک جیسے tool ہیں تو ہم آگے اگر SEO میں نہیں ہے تو یہ tool آپ کے لئے ہے اور free میں ہے آپ کی website ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو میل جائے گے دیکھیں کس لیں جی دوستو آپ نے جو اگر آپ یہ لاغ in کر لیں گے اور آپ کی websites اپ اپنے ایڈ کی ہوگی تو ایسا کچھ ڈیش بوٹ دیکھے گا یہاں پر آپ کے projects جائیں گے اور نیچے جو بھی آپ projects کریں گے وہ آ جائیں گے مگر آپ کو google search console اس میں انسٹال ہونا پڑے گا تو آگے چلتے ہیں دیکھیں ڈیش بوٹ ہے سائٹ ایکسپلورر ہے پورے چیزیں دیکھ لیجے ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ڈو میں name بتا دے گا back links بتا دے گا یہاں پر domain rating بتا دیا یہاں dopants بتا دیا organic search جو ہے دو keywords ہیں paid search کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو دے دے گا پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر overview ہے سائٹ structure ہے calendar ہے تو ہم اس میں سے جو جو فری ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں پھپو اور backlinks کے آپ کو یہاں پر ڈیٹیل مل جائے گی ہے نا دوستو بڑا اہم ٹول ہے نہیں آپ کو آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ آپ کے website کو کون 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 back link دے رہا ہے back link important ہوتی ہے آپ کی ranking کے لیے یہ اہم چیز ہے پھر اس کے بعد دیکھئے broken links کے لیے آپ کو upgrade کر نا پڑے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ دیا ہوں اس کے جب آپ کو پریشانی ہے 10 broken links اس پہلے جو ہم نے ٹول دیکھا broken link checker وہاں سے جا کر آپ 10 کیا ہے ڈو follow reference ہے نہیں ہے ڈو follow link domain سے traffic ہے یہ پوری چیزیں آپ کو مل جائے گی میرا دوستو مقصد ابھی یہ پورے اس کے جزیات کو سمجھانا نہیں ہے ایک overview دینا ہے اس لیے میں تیزی سے جو ہے بس جزیات سے نکل رہا ہوں اس کے بعد anchors تکسٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو جو ویب سیٹ پہ جا رہے ہیں اس کے لیے بیک لنک سے تو میر کو میری ویب سیٹ پر جو بیک لنک مل رہے ہیں فرحان باجرے کے نام سے مل رہی ہے ڈیٹیل مارکیٹنگ کے نام سے مل رہی اور ایمٹی anchor یعنی کچھ ٹیکسٹ نہیں لگ آپ ایک لنک دے دی اس کے بعد انٹرنل بیک لنک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی پلگ ان یوز کر کر رہے ہیں یا ایسیو آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرنل لنک انٹرنل لنک اہم پارٹ ہوتی ہے وہ انٹرنل لنک کتنی اہمیت ہے اس کو دیکھیں گے کسی ویڈیو میں تو یہاں پر آپ کو انٹرنل بیک لنک مل رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل ملے گی اس کے بعد کے تین جو ہیں وہ اپ گریڈ ورشن میں ہے اب اس کا دیکھ ملک ہندوستان میں رینک نہیں اور یہ دوسری جگہ ہو رہی ہے تو کشمر avatar کا ہے تو اس کو میں رینک کر سکتا ہوں اور بھی آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی دوسرے اگر آپ کی ویب سائٹ پر زیادہ چیزہ ہیں اور زیادہ کی ویڈرز پر رینک ہو رہی ہے اس ویڈیٹیل مطلب کیا ہے جس ریپورٹ رینک سائٹ سائٹ سب فولڈرز اور پات بیس ڈی اماؤنٹ آف آرگانک سرش ٹرافک دیر پیج جو آرگانک سرش ٹرافک مل رہی ہے یو آرل پر سلک جیسے کہتے ہی اس پر جیسے جگہ فران باجے ڈاٹ اس کے بعد دیکھیں ٹاپ سب ڈومین ایک ویبسیٹ ہوتی ہے تو اس کے سب ڈومین بھی ہوتی ہیں میری ویبسیٹ پر سب ڈومین نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں یہاں ڈیٹیل نہیں مل رہی ہے اس کے بعد جو ہے آرگانک کمپیٹیٹرز آپ کے آرگانک کمپیٹیٹرز کہاں کہاں سے ہیں تو جو ہیں نہیں کمپیٹیٹرز تو یہاں ڈیٹا نہیں ہے آپ کی ویبسیٹ پہ ہو گے تو اس کا ڈیٹا ضرور مل گا اس کے بعد کمپیٹیٹنگ ڈومین وہ بھی مسئلہ ہوئی ہے کہ 9 کمپیٹیٹرز ڈومین 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 فور ڈیو ایس کے اہم چیزیں ہیں ہر چیز کے پیچھے ٹائم دینا پڑے گا یہ فری ٹول کو استعمال کریں ہاتھ ساف کریں اگر آپ ایس 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 استعمال کرنے نہیں آرہا تو آپ کیا ایس 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 اس ٹول کو جانچنے کے لئے اس ٹول کو ضرور استعمال کریں آپ اب تک آپ نے اگر ویڈیو سنا ہوگا تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کر ضرور بتائیں چلی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ